ملیس اتحاد المسلمین ایک وقت حکومت جس کسی کی بنے گی ہم ان سے لڑیں گے جس جو کوئی بھی مکہ منتری بنے گا انشاءاللہ و تعالی اس سے ہم جا کر ڈڑ کر اپنی بات کو ان کے سامنے رکھیں گے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایوانی اساملی میں جھارکنٹی ویدھان سبا میں جب مشکور عالم سے دیفری جائے گا تو وقت کے چیف فنسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں دھال کر آپ کے خفوق کے لیے آپ کے حق کے لیے لڑے گا اور تبھی جا کر یہ جو برسوں پرانہ مسئلہ ہو سکے گا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شہر کے شمال میں اس شہر کے ادھر میں پورے مسائل ہیں پوری تکالیف ہیں بکاروں میں ہر جگہ پر وکاس کہیں نہ کہیں ہوا مگر کہیں پر وکاس نہیں ہوا تو شمال میں ادھر کے علاقے میں نہیں ہوا آخر اس کی وجہ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ یہ ہے کہ شمال اور ادھر کے بکاروں کے علاقے میں رہنے والوں کو جن کو آپ نے مدائک بنایا جن کو آپ نے سانسط بنایا جن کو آپ نے اختدار کی کرسیوں پر بکھایا وہ ان علاقوں میں رہنے والوں کو انسان نہیں سمجھتے ان کو اپنا اوٹ بینک سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو ڈرا رہو ان کو ڈرا کر رکھو ان کو خوف دلا کر رکھو تو وہ ان تمام اپنے جو بے گھر ہو گئے برسوں پرانے ان مسئلے کو بھول جائیں گے روٹ کی مسئلے کو بھول جائیں گے صفائی کے مسئلے کو بھول جائیں گے صاف پینے کے پانی کے مسئلے کو بھول جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج آپ کے پاس آپ کے نوٹوں سے منتقر شدہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے میں آپ شبیل کرنے آیا ہوں کہ مشکور عالم صدیقی کو آپ نامیاب کریے انشاءاللہ تعالی یہ بے باگ طریقے سے اپنی آخری سانس تک آپ کی حب کے لیے لڑتے رہیں گے اور مدلس ان کا پورا ساتھ دے گی اس میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ معلوم ہوا کہ حسد الدین او ایسی جب بکاروں کو آیا ہے تو موڈی بھی کل بکاروں کو آنے رہا ہے اب ظاہر ہے جہاں پر بھائی جان جاتے اس کے بعد موڈی تو آنا ہوں گے جب وہ آئیں گے تو ضرور ان سے پوچھئے ایسی 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 پھائی آپ کو شیر بننا ہے مجھے نہیں باتا آپ کو شیر بنانے رہے ہیں میرے چھوڑ دو میرے نامی اشتر رکھا گیا ہے آپ کو شیر ملوہ کل جب وزیراعظم بکاروں کو آئیں گے تو یہ نیامون شرکل پر جنرائی درسا منڈا کا جب پتلا ہے مجسمہ ہے وزیراعظم در اندر موڈی سے بھی سوال کرنے گا آپ کہ بتاؤ بدان مندری پانچ سال سے آپ کی حکومت جھارکنڈ میں حکومت کر رہی ہے اور جھارکنڈ میں آپ نے وستاپک لوگوں کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا بکاروں کی عوام کو پوچھنا چاہیے اندوستان کے وزیراعظم کو کہ شمال اور اتر علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو صاف پینے کا پانی کیوں نہیں ملتا وہاں پر روڈ کیوں نہیں بنتی وہاں پر صفائے کا انتظام کیوں نہیں ہوتا نیسٹر موڈی پوچھنا چاہیے آپ کو ان سے پوچھئے کہ وستاپک لوگ جو بگر ہو چکے ان کی زمین کب ملے گی ان کے بچوں کو نوکری کب ملے گی تو یقین کر لینا میری اس بات کا کل موڈی میرے ان سوالات کا جواب نہیں دیں گے بلکہ کہیں گے کہ بھائیوں بھائنوں ہم نے کشمیر سے تین سو ستر کو نکال دیا ہم نے گھرکلتہ لاکھ کو خدم کر دیا اور اب ہم ہندوستان میں ان تمام لوگوں کو سوزنشپ دیں گے جو مسلمان نہیں ہیں یہ جواب کلاب سنیں گے نریندر موڈی سے مطروں جواب دیں گے یہاں کے بکاروں کی عوام کے مسئلے کے تعلق سے کچھ نہیں بولیں گے نریندر موڈی سے بکاروں کی عوام کو پوچھنا چاہیے کہ بعد بتائیے مجھدر موڈی کہ پانچ سال میں ربو بھر کی سرکار جو تھی اس میں آخر اتنی مابلنچنگ کیوں ہوئی وہاں لیے کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ اٹھارہ سے زیادہ مابلنچنگ میں انسانوں کو مارا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ بی جے پی کے سرکار میں یہ شیطان کی دولیاں جو بن چکی ہیں ان کو خانون کا ڈر نہیں ہے وہ خانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جس کسی پر شک کرتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں اگر کسی کا نام علیم الدین ہے تو اس کو گوشت کے نام پر شک کر کے مار دیا گیا اگر کسی کا نام تبریز ہے تو چور کہہ کر مار دیا گیا اگر کسی کا نام مبارک ہے تو چور کہہ کر اس کو مار دیا گیا مہیناؤں کو جادلتونہ کے شک پر مابلنچنگ کرنے گئی سوال کرنا چاہیے آپ کو اندوستان کے وزیراعظم سے کہ بتائیے پان سال میں مابلنچنگ کیوں ختم نہیں ہوئی کل جب نریندر موڈی آئیں گے تو میرا ایک سوال ان سے یہ بھی ہے مستر موڈی کل آپ اپنی سوا میں اور اپنے بھاشن میں اس بات کا بھی ذکر کر دو کہ جو کنارک ڈیم میں باوی سو کور روپیے خرچا کیے گئے تھے اس ڈیم میں چوہے کیسا اس کو کھا لیے باوی سو کور روپیے خرچا ہوئے نریندر موڈی کہتے ہیں کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا مستر موڈی آپ نے تو بلکل سچ کہا آپ نہیں کھاتے نہ کھانے دیں گے مگر آپ کے چوہے باوی سو کور روپیے خرچا باوی سو کور روپیے رگوبر نے ڈیم کا اناغریشن کی اور چند گھنڈوں میں معلوم ہوا کہ دیوارے بیلٹ گئی لوگوں نے پوچھا جنتا نے پوچھا دیوارے کیسے بیٹھی تو رگوبر نے کہا میں کیا کرو میرے گھر کے چوہے کھا لیں یہ کیسے چوہے تم نے پالے ہزار کڑ میں جو باوی سو کور روپیے کو کھا کر غیب ہو گئے ہندوستان کے وزیراعظم یہ چوہے تو آپ ہی نے پالے میلا یہ چوہے ہیں جو باوی سو کور روپیے کھا لیے یہ چوہے ہیں جنہوں نے تبرز انساری کو مار دیا یہ چوہے ہیں جنہوں نے علی مدین انساری کا خطل کیا یہ چوہے ہیں جنہوں نے مبارک کو مار دیا ارے یہ تمام کے تمام چوہے ہیں میں شیر نہیں تم کو شیر بنانے آیا ہوں بکاروں کے نوجوانوں تم شیر بن جاؤ یہ پورے چوہے اپنے بلوں میں جا کر چھپ جائیں گے یہ چوہوں کو جمہوری طریقے سے ان کے گھروں میں بھی جانے کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ربوور مکہ مندلی نہیں بنے گے نہیں بنے گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ تیہ کرنا ہے صدیقی کو کامیاب کرو ایک شیر کو کامیاب کر کے جارکن کی بدان سبا میں بھی جائیے تاکہ یہ کم سے کم جارکن کی بدان سبا میں مکہ مندلی کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر جارکن کی بدان سبا کے دور دیوار کو ہلا کر رکھ دے گا انصاف کی بات کرے گا حق و مروانے کی بات کرے گا اور یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہندوستائن کی جمہوریت کی تل حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس اس کا نمائندہ نہیں ہے کوئی اس کو پلٹ کر نہیں پوچھتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں اس ملک میں اب ہم اکیلے ہو چکے ہیں اس ملک میں اب ہم اکیلے ہو چکے ہیں میں تم کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں تم کو اوٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں تم اور ہم اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہیں وہ بھول جاؤ وہ نام لیہاد سکلرزم کے دل فرے باتیں اور وعدے اب اس ملک میں سکلرزم انٹینسیف کیر یونیٹ کے اسپتال میں جا کر پہنچ چکا ہے میں یہ کیوں کہتا ہوں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب میں آپ سے سوال کرنا بھی چاہوں گا کہ بتاو آپ سے چار پانچ مہینے پہلے جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تھے کیا آپ نے بی جے پی کو اوٹ دیا تھا موڈی کو وزیراعظم بنانے کے لیے نہیں کیا آپ نے دیا تھا موڈی کو وزیراعظم بنانے کے لیے نہیں کیا آپ نے کانگریس کو اوٹ نہیں دیا تھا جی ایم ایم کو اوٹ نہیں دیا تھا پھر کہاں گیا تمہارا اوٹ کہاں گئی تمہاری اوٹ کی طاقت کہاں گئی تمہاری اوٹ کی عظمت کہاں گئی تمہاری حمد تمہارے اوٹ کے اب کوئی خدر نہیں رہی تمہارے اوٹ کے اب کوئی خدر نہیں رہی تم نے سیکلوزم کے نام پروڑ دیا دیتے رہو گے مگر دیکھو بی جے پی تین سو چھے سیل پر کامیاب ہو دوں کیا میں ذمہ دار ہوں کیا آپ ذمہ دار ہیں کانگریز کا اوٹر موڈی کے کود میں بیٹھ گیا جی ایم ایم کا اوٹر موڈی کے پیروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا جی ایم کا اوٹر موڈی کے پاس چلا گیا کون بچا پھر بتاؤ سیکلوزم کے رہنڈا لے کر اور آپ اور ہم کو چھوڑ دیا گیا اکیلے میگان میں کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم سیکلوزم کا پرچن لے کر چلتے رہو ارے اب میں یہ جنازہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں سیکلوزم کا میں یہ جنازے کو نہیں اٹھا سکتا میں کونی نہیں ہوں میں اپنے بھائی کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہوں اب میں اور اور دوبارہ علی مدین کنساری کے جنازے کو اپنے کھندے پر نہیں اٹھا سکتا میں تبریس کے جنازے کو اپنے کھندے پر نہیں اٹھا سکتا میں مبارک کنساری کے جنازے کو اپنے کھندے پر نہیں اٹھا ہوں گا اب مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے میرے نوجوانوں کو بچانا ہے میں مرتبہ نہیں دیکھ سکتا میں ان کی زندگی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بچے جی کسی کی اولاد ہیں وہ ستر پشتر سال زندہ رہے زندگی کے تمام پائشات کو خوشیوں کو ان کو پورا کر سکے یہ ہمارا پسط ہے میں تم کو لڑانے مرانے کے لیے مرنے دیکھنے نہیں آیا ہوں میں تم کو زندہ رکھنے کے لیے آیا ہوں اور جب جمہوریت میں زندہ رہنا ہے تو اوٹ ڈالنا سے زندہ نہیں رہتے اوٹ کا استعمال صحیح ہوگا تو تب ہی ہم زندہ رہیں اور کیسے ہوگا جب آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اوٹ ڈالیں ہم کو ڈھرہ آئے جاتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو اویسی آئے گا اوٹ کاکے گا اور بی جے بی کو اس سے خائدہ ہو جائے گا یہ جو الزام لگانے والے ہیں جھوٹے ہیں اول درجے کے جھوٹے ہیں ان کی رگوں میں جو خون دورتا ہے وہ جھوٹ کے پر وہ بننی تھی کبھی کبھی تو یقین ہوتا ہے کہ ان کے لطفے میں بھی فرق تخت نظر آتا ہے میں جھارکڑ میں ایک الیکشن نہیں لڑا اتنے زیادہ سیٹ پر موڑی کانیاب ہو گئے بتاؤ کون زندہ دار مہاراشرہ کے الیکشن ہوا مندلس انتخابات لڑی سید موئین بیٹھے ہیں پھر جانے کے بعد پوچھنا موئین اسے مجھ پر اس پر وہی الزام لگا ہے مہاراشرہ میں تو او ایسی کو روکنا ہے اور بی جے پی شیف سینہ کا روکنا ہے تو کانگریس کو اور دو ہم شیف سینہ بی جے پی کو روکیں گے او ایسی تمہارے اور کاکنی آیا ہے میں مہاراشرہ میں اٹھارہ دن میں خریف دو ہزار کلومیٹر کا سفر گاری سے کیا خریف پچاس جلسوں کو کتاب کے ہر جگہ میں ہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو ان کا حرصہ مت کرو یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں یہ دھوکہ دیتی ہیں ان کی تاریخ گوائے دھوکہ دیں گے آپ لوگوں کو مگر باز ہمارے بزرگوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا انہوں نے کانگریس کو ووٹ دیا مجھ سے کہا کہ نہیں ہو ایسی تم ذرا خاموش ہو جا ہم کو بی جے پی شیف سینہ کو ہران آئے اور ہم کانگریس اور راشت وادی اس شرط بوار کو اوٹ دیں گے میں نے ان بزرگوں کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ میری بات کو مان لو آپ آپ ہمارے بڑے ہیں میری بات کا یقین کرو میں پھر رہا ہوں پرا دیکھ رہا ہوں میرا بجدائن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم سے دھوکہ ہونے والا ہے مگر سب نے کہا کہ نہیں نہیں وہی پرانی روایت نہیں ہران آئے ارے میرے بھائی جب مہاراشتہ کا نتیجہ آیا یہی کانگریس اور شیف سینہ میں نکاح ہو گیا اسی کانگریس اور شیف سینہ میں نکاح ہو گیا ان سی پی اور شیف سینہ کا غلیمہ ہو گیا آپ بتاؤ پھر آپ کا اوٹ کہا گیا میں نے مہاراشتہ کی عوام کو پوچھا ذمہ داروں کو فون کر کے کہ بزرگوں سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کیونکہ آپ نے مجھے روکا نہیں نہیں روکنا ہے بلو تو بولے ہم شرمندہ ہے کیا کرنا میں نے کہا کتنے مرتبہ ہم شرمندہ ہوں گے کتنے مرتبہ پیت پر ہم کو چاخو مارا جائے گا اور اب تو پیت پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر چاخو مار سکے کیونکہ پیت زخموں سے چھنی ہو چکی ہے سینہ چھنی ہو چکا ہے میرے بھائی یہ سی لیے کہہ رہا ہو یہ کانگریس پارٹی جو ہے نا ان میں دمخم نہیں رہا آپ موڈی سے مخابلہ کرنے کا یہ کانگریس پارٹی میں نہ وہ حصول ہیں جو پراری کانگریس پارٹی میں تھے یہ ملے ہوئے ہیں ہندو طوا کے فروغ دے رہے والے ہیں یہ لوگ میں نے دیکھا پارلیمنٹ میں کہ جب ٹپل طلاق کا بھی لائیا پہلی مرتبہ تو کانگریس نے بی جے پی کا ساتھ دیا دوسری مرتبہ بھی لائیا تو کانگریس نے بی جے پی کا ساتھ دیا تیسری مرتبہ جب آیا تو ان کو ڈر ہوا کب کی بار میں اگر نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے مسلمان ہم کو طلاق 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 کر دے گا تو حالت مجبوری میں حالت مجبوری میں ساتھ کیے دہشت گردیق پر خانون موڈی نے بنایا اتنا گندہ اور کالا خانون بنایا گیا کہ دلی میں بیٹھ کر کوئی ایک لسٹ جاری کر سکتا ہے کہ بوکاروں کا فلا فلا زائد بکر کرنست ہے اس کا نام کرنست لسٹ میں آ جائے گا میں نے مقالفت کی اوٹن کروایا پارلیمنٹ میں مر امتیار جلیل اس کی مقالفت کے کس نے ساتھ دیا دہشت گردی کے کالے خانون میں کانگریس نے ساتھ دیا پوچھو ان لوگوں سے پوچھو ان لوگوں سے بابری مسجد کا فیصلہ آیا کیا کہا کانگریس نے پوچھو ان لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ تم تخریر کرتے ہو جذبات میں لاتے ہو ارے میں سچ کو جب بیان کرتا ہوں تو مجھ پر الزام لگا جاتا ہے کہ بھڑکا و باشن دیتا ہوں اگر سچ کو بیان کرنا بھڑکا و باشن ہے تو یاد رکھو زندگی بار اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جب تک زندہ رہے گا یہ کملی والوں کے غلاموں کا غلام بھڑکا و باشن دیتا ہوں پھر پابری مسجد رام مندر کا فیصلہ آیا کیا کہا کانگریس نے پوچھو ان لوگوں کو جو آج آ کر ہم سے پوچھو دے دو پوچھو ان لوگوں سے کیا نرسی مہراؤ نے وائٹ پیپر جاری نہیں کیا تھا کیا تمہاری پاٹی ہے نہیں کہا تھا سارے ملک کو تم گے تم نے وہاں پر دوبارہ مسجد بنائیں گے آج ان کا یہ موقع ہے اور آج آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ سکلرزم کو بچانا ہے ارے سکلرزم کو بچانا نہیں تمہاری دوبتی کسٹی کو بچانا ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے اب ہمارا مقصد یہ ہونا ہے کہ ہم کیسے ڈوبنے سے بچیں ہم کیسے اپنے حق کو حاصل کر سکیں ہم کیسے بھی دان سبا میں جا کر ہمارا کوئی نمائندہ آواز اترا سکیں مندلس کے مقالفین الزام لگاتی ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں میڈیا کے لوگ کہ سو دنوں میں سے اگر تمہارے دو تین جیت گئے تو کیا ہوگا جھارکنڈ میں میں نے کہا اگر دو تین جیت جائیں گے نہ ہو اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم کو کامیاب کرے گا پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ دو تین اگر جیت گئے تو کیا ہوتا ہے میرا جواب یہ ہے سن لو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت میں لوگ سوا میں پان سو چالیس پر مستمیل ہے دو دیوانے جب کھڑے ہو جاتے تو سارے ملک تو ہماری دیوانی جب دو دیوانے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو تم نے اپنی دعاوں سے نمازا میں یقیناً حیدر آباد سے منتخب ہوا مگر میں تمہاری دعاوں سے کامیاب ہوا میں یقیناً حیدر آباد کی غیور عوام نے مجھے کامیاب کیا مگر یقیناً اہل دل کی راتوں میں اٹھ کر ان کے آنکھ سے بہنے والے آسوں کہ اللہ نے لاز رکھ لیا اور اللہ نے مجھ کو کامیاب کیا تو یقیناً میرا بھی کام یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آنکھوں سے آسوں بہا رہے ہیں جو لوگ پریشان ہیں فکر مند ہیں ہم ان کے امیدوں کو بنا کے رکھیں ان کے حوصلوں کو بلند رکھیں وہ کام آج منل ستحاد اور مسلمین کر رہی ہے میں جانتا ہوں کہ توفان میں کشتی ہے مگر مجھے اس بات کا وہ یقین ہے کہ جن کو ہم نے سوچا تھا کہ اس توفان میں ہمارا ساتھ دیں گے ان تمام لوگوں نے ہم کو چھوڑ کر توفان میں ہماری کشتی کو چھوڑ کر ساحل پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کشتی ڈھوپتی ہے اس کا نظارہ دیکھیں گے سنو ساحل پر بیٹھنے والوں یہ کشتی نہیں ڈوبے گی انشاءاللہ ہوتا ہے یہ کشتی نہیں ڈوبے گی اس لیے نہیں ڈوبے گی یہ کشتی امت کے نیوے گھو دگے باں بربادی اتماہی کے دہانے پیار ہم کو لائم لقی ہے کہ اللہ ہماری داز رکھے گا ارے توفانوں سے گزرنا ہی تو مردان کی ہے ساحل پر بیٹھ کر ساحل پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو پانی میں دوبانے سے توفان کا انتازہ نہیں ہوتا ارے ہم سب تر سال سے توفانوں کا مقابلہ کر دیں کوئی دن نہیں گیا کر توفان کا ہم نے مقابلہ کیا آج بھی مقابلہ کریں گے اکیلے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے کملی والے کا سقہ ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ یہ توفان ختم ہوگا دیکھنا تم یہ جو باطل کا توفان ہے یہ مٹے گا انشاءاللہ یہ مٹنے کے لئے آیا ہے اللہ حق و غالب کرے گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند پکھئے اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرئے کانگریس پاٹی نے مہاراشتہ میں شیف سینہ کے ساتھ اتحاد کر کے اپنا اصلی چہرہ سام میں لاکر رکھ دیا اپنا اصلی چہرہ وہاں ان کو دکھا دیا کہ سکلرزم کے معنی یہ ہے کہ شیف سینہ کا ساتھ دینا آج بھی جا کر دیکھ لو آپ شیف سینہ کے لیڈرز کے بیانات یوٹیوب پر سامل ہے ان کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ ہم نے سترہ منٹ میں مسجد کو شہید کر دیا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو بی جے بی سرکار ہے حکومت ہے ان کی یہاں پر ڈلی میں ان کا حکومت ہے وزیر آزم بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں اندوستان کے وزیر آزم سے ہمارا بھی ایک سوال ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا دکار اندوستان کی جنتہ نے ان کو دوبارہ پدھان منتری بنایا تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پدھان منتری نے سمیدھائن کی کتاب کو اٹھا کر اپنے سر کو لگا کر کہا کہ یہی کتاب میرے لیے مانے رکھتی ہے اور کوئی کتاب نہیں میرے بھائی میری عزدہ اور ماں اور بہنوں اندوستان کے وزیر آزم اور ان کی سرکار کو ایک ایسا کالا خانون بنانے جا رہی ہے یہ کل پارلیمنٹ میں پیش ہوگا یہ بل اور یہ بل کیا ہے سنو آپ یہ بل یہ ہے کہ یہ بل ہندوستان میں تمام کو سٹیزنشید دے گا شہریت دے گا سب کو دے گا اور مسلمانوں کو نہیں دے گا ہمارے ہندو بھائیوں کو سٹیزنشید شہریت ملے گی ہمارے سیکھ بھائیوں کو ملے گی عیسائی بھائیوں کو ملے گی بہت مذہب کے ماننے والوں کو ملے گی اگر کسی کو شہریت نہیں ملے گی تو مسلمان کو نہیں ملے گی یہ قانون بی جے پی بنانے جا رہی ہے اور اس کے بعد خدا نہ قاستہ یا قانون بنے گا تو یہ ہمارے ملک کی توہین ہوگی یہ ہمارے ملک کے سمیدھان کی توہین ہوگی وہ سمیدھان جی اس کو بابا صاحب امیتر نے بنایا تھا اس سمیدھان میں بابا صاحب امیتر نے لکھا دفعہ چودہ اور دفعہ اکیس نے لکھا کہ کسی سے نائنصافی نہیں ہو سکتی وہ قانون یہ بنانے جا رہے ہیں اسی لیے تو میں نے کہا کہ تم اور ہم اکیلے ہو چکے ہو مجھے یقین ہے کہ آج بھی وطن عزیز میں ہمارے ایسے ہندو بھائی ہیں جو کانگریس سے مایوس ہو چکے مکمل طور پر ہمارے ڈالیس بھائی ہیں جو آج بھی ہمارے ساتھ مل کر بابا صاحب کے سمیدھان کو بچانے کے لیے مر مکنے کے لیے تو یار ہم کو ان کو ساتھ لینا ہے ظالموں کو ساتھ لیں گے تو ظلم ہی کریں گے یاد رکھو میری بات کو مظلوموں کو ایک جگہ جمع ہو کر طاقت بنانا پڑے گا جب مظلوم جمع ہوں گے تو طاقت بنے گی اگر ظالم جمع ہوگا تو ظلم ہوگا اور ظلم ہو رہا ہے خانون بنانے جا رہے ہیں سٹیز ریمنٹمنٹ بل بتائیے میرے بھائی ایسا خانون بنا رہے ہیں بتائیے رہے نرینگر موڈی کے اندوستان میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مجاہدِ آزادی مولا بلکلام آزاد نے اپنی تخریر میں کہا تھا شاید نرینگر موڈی کو اس پر اعتراض نہ ہو میرے تخاریر کے جملوں پر اعتراض کر سکتے اور کرتے رہیں گے مجھے یقین ہے مر مولانا آزاد کی تخاریر کے جملوں پر اعتراض نہیں ہوگا وزیر آزم آپ کو مولانا آزاد نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ میرا تعلق اس مذہب سے ہے جس کی تاریخ اس ملک میں ایک ہزار سال کی ہے مولانا آزاد نے کہا تھا کہ میرا تعلق اس مذہب سے ہے جس کی تاریخ اس ملک میں ایک ہزار سال کی ہے اور بہرانا یہ بھی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اس ملک میں مارے ہندو بھائیوں کی تاریخ چار ہزار سال کی یہ جملہ تھا مولانا کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سٹیزنشپ مسلمان کو نہیں ملے گی تو بتاؤ اگر اسلام کا تعلق نہیں مسلمان کا تعلق نہیں تو پھر تاج محل کس کے باپ نے بنایا تھا خود اکمینار کی اونچائی کس نے دی تھی ڈلی اور آگرہ کا خلا کس نے بنایا تھا چار منار کس کے بہنوئی نے بنایا تھا بتاؤ یہ تمام چیزیں تو میرے ابو اجداد کی دینی ہے نا ہندوستان کے خبرستانوں میں میرے باپ دادا سینہ تان کر سو رہے بتاؤ پھر یہ کیا کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سب کو سٹیزنشپ ملے گی مگر مسلمان کو نہیں ملے گی تو تم ملک کو بات رہے ہو مستر مولی جنہ کے پیغام کو ہمارے بزرگوں نے فکر آیا تھا جب پاکستان بنا تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے پاکستان سے ہم کو مطلب نہیں ہم کو بھارت سے مطلب ہے جب جنہ نے آ کر کہا کہ ٹونیشن تھیاری ہے آ جاؤ تو ہم نے کہا نہیں جنہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے ہم اس سرزمین پر رہیں گے جہاں پر خاجہ میری سلطان ہند سرزمین مرہے گی ہم نے ٹھکلایا جنہ کے پیغام کو ستر سال کے بعد مستر موڈی آپ دوبارہ جنہ کے پیغام کو زندہ کر رہے ہیں مذہب کے نام پر آپ راج نیتی کر رہے ہیں مذہب کے نام پر ملک کو آپ بات رہے ہیں مسلمانوں کے دعلق سے شک آپ پیدا کر رہے ہیں اسلام سے نفرت آپ پیدا کر رہے ہیں جب آپ نے ہندوستان کے سمبیدھان پر ہوت لیا تھا تو کیا آپ نے کہا تھا کہ میں صرف ہندوں کی بات سنوں گا عیسائیوں کی بات سنوں گا سکھوں کی بات سنوں گا بہت مذہب کی بات سنوں گا اور مسلمانوں کی نہیں سنوں گا سمبیدھان نے تو لکھا ہے کہ ہر ہندوستانی کی بات کو سننا ایک وزیراعظم کا فرض ہے مگر آج ایسا قانون بنانے جا رہے ہیں میرے بھائی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں اپنی ماہ و بینوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں اس کی مقالفت کریں گے جتنی اللہ نے ہم کو طاقت دیا مقالفت کریں گے روڈ پر نکل کر بھی مقالفت کریں گے اگر ضررت پڑی تو بکاروں کے گلی کلچوں میں سعودین ہوئی اسی تمہارے ساتھ بلا ہو گئے گا ساتھوں میرا ساتھ ہوگے اس وقت اگر اس وقت کا ساتھ دینا ہے تو پہلے مشکور کو ساتھ کامیاب کرو تب جا کر روڈ پر ہم تمام نکل سکتے ورنہ تمہارے الفاظ اور میرے الفاظ کھانی رہ جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس طرح کا کالا خانون بننے جا رہا ہے یہ وطن عزیز جس کو ہم نے اپنے خون سے سیچا جس کی ہر چپے چپے سے ہم کو محبت ہے اور رہیں گی انشاءاللہ ہوتا ہم پیدا اپنے اولاد کو کرتے ہیں تو کان میں عزا دینے کے بعد اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہیں کہ دیکھو بھارت میں رہنا ہے وفادار بٹ کے رہنا ہے میرے عزیز دوستوں اور دوستوں کو بتھا یہ کونسا خانون بنانے جا رہی ہے بی جے پی کی سرکار اس خانون کی مخالفت کرنا ہر ہندوستانی کا فریضہ ہے میں جھارکن کی عوام سے میرے وطن عزیز ہندوستان بھارت کی عوام سے پی کرنا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں بتا دو ہم کو بتا دو آپ میں بھارت کی عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسا خانون جب ملک میں بننے جا رہا ہے سب کو سٹوزنشپ ملے گی آپ مجھے نہیں جائیں گے مجھے نہیں جائیں گے کس بنیاد پر نہیں جائیں گے کہ میرا ضرور ہے کہ میں مسلمان ہوں میرا جرم یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ارے سمیدان تو سب مذہب کو مانتا ہے سمیدان تو مذہب کو نہیں ماننے والوں کو بھی مانتا ہے اس بھارت دیش کا کوئی مذہب نہیں یہ پورے مذہب کو مانتا ہے جس کا کوئی مذہب نہیں یہ بھارت اس کو بھی مانتا ہے تو پھر مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے مجھے کیوں آج اس ملک میں عطیم و یسیر بنا کر چھوڑ دیا جا رہا ہے بتاؤ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ حالات ہیں اس پر آپ کو ہم تو ہور کرنا ہے حکومت کے پاس موڑی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواب سوال کریں گے تو بولیں گے ہم نے کشمیر سے تین سو سبتر کو نکال دیا تم نے تین سو سبتر کو تو کشمیر سے نکال دیا مگر کشمیر میں پچھلے سو دن میں بارہ ہزار کور کا نقصان وریبوں کو خانا پڑا بارہ ہزار کور کا کہتے ہیں کہ ہم نے ٹپل تا لاکھ کو نکالا کیوں مسلم مہیناؤں کو طاقت دینا ہے اندوستان کے وزیر اعظم آپ این آر سی لاغو کریں گے این آر سی لاغو کریں گے سنگل ایمنمنٹ بل کے بعد اور اس کے بعد سب کو لائن میں کھلا کر دیں گے کہ لاو ڈاکیومنٹ اگر میں تم سے پوچھوں گا کہ کل این آر سی آئے گی جو آپ پچاس پچپن ساٹھ سال کے ضعیب بزرگ لوگ ہیں اگر ان سے کہا جا گا کہ چاچا آپ کے اببہ کا بس سیڈیفکٹ لاکن بتاؤ تب ہی جا کر آپ کو ہندوستان کا شہری بانا جائے گا کوئی نہیں نکال پائے گا کوئی نہیں نکال پائے گا اور ہندوستان کے وزیر اعظم یہاں پر کسی نے کچھ کام ہے اس کو ارک طریقے سے کہتا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم اپنی ایم ایم پولیٹیکل سائنس کی ڈگری جنتا کو نہیں دکھانا چاہتے میسٹر موڈی آپ اپنے ایم ایم پولیٹیکل سائنسی ڈگری کو دکھاؤ باپ میں ہم سے پوچھو ہمارے دا باپ دادا کا بس سٹیفکٹ لاؤ مارک شیٹ نہیں دیتے ارکی آئی میں اور این ارسی کریں گے کل آپ مارک شیٹ نہیں دیتے این ارسی کریں گے آپ آسام میں انیس لاکھ لوگوں کا نام نہیں آیا این ارسی میں جس میں سے پانچ لاکھ چالیس ہزار ہمارے ہندو بھائی ہیں پانچ لاکھ کے خریب مسلمان ہیں جب یہ پارلیمنٹ میں سبت خدا راقاستہ بل پاس ہو جائے گا سٹیفر امنمنٹ بل تو پانچ لاکھ ہندو بھائی بہن ہندوستان کے شہری ہو جائیں گے اور میں ہندوستان کے شہری نہیں رہوں گا مخدمہ مجھ پر چلے گا پرسو چلے گا میں جیل میں رہوں گا ٹرائگونل میں لڑتا رہوں گا اور دوسروں کو سنزنشپ مل جائے گی اور ہمارے آسام کے پانچ لاکھ مسلمان ہندوستان کے نہیں رہے ہیں یہ خانون بنے جارا ہے میرے بھائی اسی لیے تو بدنام کیا جاتا ہے مجھے کیونکہ میں الفاظ کو چاہت میں نہیں بیان کرتا مسلحت کے نام پر بزدلی کی باتیں کرنا میری فکرت میں نہیں ہے حق کو بیان کرنا میری زندگی کا مقصد ہے اور جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو ان تمام کو پیک میں درش شروع ہو جاتا ہے ان سب کو تکلیف ہو جاتی ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں متحد ہو جاؤں یہاں سے مشکور کو کامیاب کرو تو میں تمہارا زندگی بھر مشکور رہوں گا اپنے ایک نمائندے کو کامیاب کر کے جارکنٹ کے اسمبلی میں بھیجاؤ میرے بھائی مہراشتہ نے ہم نے اپنے دو ایمیلے کو کامیاب کیا بیہار پردیش میں کشنگن سے منیلس نے بی جے پی کو ہرایا بی جے پی کو ہرا کر وہاں پر اپنے ایمیلے کو کامیاب کیا اور انگاباد کے ایمپی سیٹ پر انتیاز ضلیل لے شیف سینہ کے تیس سال کے ایمپی کو ہرایا تو کیا بکاروں سے آپ مشکور کو کامیاب نہیں کر سکتے کریں گے یا میرے بھائی میری باہر بہنیں آپ بھی کریں گے مشکور کو کامیاب تو ہاتھ اٹھا کر میرے سال کجاب دے دیے کہ آپ تمام انشاءاللہ مشکور کو کامیاب کریں گے ناری تکبیر ناری تکبیر ہندوستان آخرت دعوال الحمدللہ رب دعال میں نانے وردز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکراب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی تو 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 تو